بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نور اللہ آپ کے خدمت میں حاضر ہے مولانا فضل الرحمن نے ایک زلزلہ برپرہ کر دیا ہے پاکستان کی سیاست میں انہوں نے نہ صرف دھاندلی کا الزام لگایا ہے بلکہ عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے بھی عمران خان کے موقف کی حمایت کر دی ہے کیا مولانا فوج کی گیم کھیل رہے ہیں؟ کیا مولانا نواز شریف صاحب کیلئے گیم کھیل رہے ہیں؟ کیا مولانا عمران خان کو اپنی اوقات میں واپس لے کر آنا نیچے وہاں لے کر آ رہے ہیں؟ اصل کہانی کیا ہے؟ ہو کیا رہا ہے؟ اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ عاصف زرداری صاحب کی کیا پوزیشن ہے؟ اور عاصف زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی حکومت کے اتحادی کس صورت میں بنیں گے؟ سیاسی ٹیمپریچر کم نہیں ہو رہا ہے الیکشن ہو چکا ہے پہلے تو خوب دھوم مچی دھاندلی 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 اور پی ٹی آئی نے اس پر بڑی کوششیں بھی کرنی ابھی ان کا احتجاج کی کال بھی ہے جس میں سٹرائک کی کال بھی ہے یہ ساری چیزیں تو ہمارے سامنے آئی جائیں گی کہاں تک بات پہنچتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کا وہ بیانیاں بن نہیں سکا وجہ طرح کہ بہت بڑے پیمانے پر دھاندلی ہو گیا کچھ کرنی نہیں دیا اور امریکہ سے بھی درخواستے ہو گئی اس کا تھوڑا بہت رسپانس بھی آیا ہے امریکہ سے جو درخواستے کی ہیں اور ظاہرہ وہ تو بیک اینڈ پہ ہوئی رہا تھا وہ بیریسٹر سیف نے جو تقریر کی ہے وہ امریکہ سے وہ والی درخواستیں تھی درخواست تو ڈیریک پہنچ چکی تھی اور اس کا ریاکشن بھی آ رہا ہے اس پہ تھوڑا سا ادھر سے پریشر آیا ہے جس کو حکومت پاکستان نے مسترد کر دیا ہے کہ یہاں پہ تحقیقات یہ ساری چیزیں یہ ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے کیا ہم بھی وہ جو ٹرمپ کے خلاف یا ٹرمپ کی شکست جو تھی اس پہ تحقیقات کا مطالبہ کریں بہرحال یہ ساری چیزیں تو چلتی رہیں گی لیکن انہوں نے اپنی پوری کوشش کر لیں کہ کسی طرح ایک مومنٹم بنایا جائے اور وہ آگ لگا دینا وہ تباہی مچانا وہ بد امنی کرنا وہ خون خرابہ کرنا وہ سکوت دھاکا والی مثالیں سنانا ہمیں وہ ساری چیزیں کر کے دیکھ لیں جب نہیں ہوا تو ظاہرہ پھر کچھ تو ہونا تھا امن تو قبول نہیں ہے لوگوں کو وہ نہ پی ٹی آئی کو قبول ہے نہ کچھ اور لوگ مطلب پاکستان کے باہر بھی بیٹھ ہوئی ایسی بہت ساری طاقتیں ہیں جن کو قبول نہیں ہے تو اسی سارے ہنگامے میں ایک نیا شوشہ آ گیا ایک نئی کہانی آئی اور وہ تھا مولانا فضل الرحمن کا ریاکشن مولانا فضل الرحمن بڑے منچے ہوئے گہرے زیرک سمجھدار اور تجربہ کا سیاستدان ہے وہ ایک طویل عرصے سے نہ صرف انتخابی سیاست میں شامل ہیں بلکہ جوڑ توڑ کی سیاست احتجاجی سیاست اس میں بھی بڑے بھرپور طریقے حصہ لیتے ہیں ان کی مذہبی سیاسی جماعت جمعیت علماء اسلام ایف جو ہے وہ اس حوالے سے بڑی اہم ہے کہ ایک زمانے میں طالبان کے حوالے سے وہ ان کے استاد رہے ہیں اچھا وہ سٹیٹ کی پالیسی تھی ظاہر ہے پوری ریاست بلکہ پوری دنیا انہیں سپورٹ کر رہی تھی سعودی عرب سپورٹ کر رہا تھا حکومت پاکستان بھی سپورٹ کر رہی تھی تو مولانا فضل الرحمن بھی ظاہر ہے وہ ساری چیزوں میں شامل رہے وہ ظاہر ہے ابھی بھی ان کے تعلقات طالبان سے ہیں گزشتہ دنوں انہیں افغانستان کا ایک دورہ کیا جو کہ ان کا افغانستان کے حوالے سے اوفیشل دورہ تھا ہماری طرف سے پاکستان کی طرف سے ان کا ذاتی نجی دورہ تھا اور وہاں پر وہ ان کی ٹاپ لیڈرشپ سے ملے پاکستان کے ظاہرہ مسائل ہیں ان کے ساتھ اس حوالے سے مولانا بڑی اہمیت کے حامل ہیں کہ ان کی بات سنی جاتی ہے سیاسی حوالے سے وہ بڑے بڑے جو اتحاد بنتے رہے ہیں ان میں شامل رہے ہیں اور چونکہ ان کی بیس کیپی اور بلوچستان تھے خاص طور پر کیپی تو وہاں پر جب عمران خان صاحب نے اپنی پوزیشن بنائی عمران خان صاحب کا ایک تو مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے سب کے ہوئی گالم گلوچ پہلے سب کے ساتھ بھی رہے ان کی پرانی تصویریں موجود ہیں انہوں نے مولانا کے ہاتھ پکڑے ہوئے اور اس طرح سے کھڑے ہوئے ہیں وہ نواز شریف صاحب کے سامنے بھی ہاتھ باندھ کر اور ان سے ڈونیشنز بھی لیتے رہے ان سے پلوٹ بھی مانگے سارا کچھ کیا وہ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ بھی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے وہ بھی ریکارڈ پر ہے چیزیں پرویز مشرف صاحب سے وہ سیٹے بھی مانگ رہے تھے سو سے زیادہ لیکن پھر ان کی جو پوزیشن تھی وہ ہمارے سامنے ہیں کہ ان کے کیا حالات تھے بہرحال یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے فائنل ان کا سٹانس یہ بنا تھا کہ یہ سب چور ہیں سب ڈاکو ہیں سب غلط لوگ ہیں اور میں مسیحہ بن کر آیا ہوں میں اخلاقیات کے نئے میار قائم کروں گا میں سچ کے ساتھ چلوں گا غلامی نہیں کریں گے خود انہ ساری کا راستہ اپنائیں گے کسی دنیا سے کچھ نہیں مانگیں گے بلکہ ساری دنیا سے پیسہ آ جائے گا واپس پاکستان میں اور پاکستان میں ایک اسلامی ریاست یا مدینہ کی ریاست کا مثال قائم کی جائے گے یہ ساری چورن بیچنے کے بعد جو ان کی پرفارمنس تھی ان سب چیزوں سے الٹ زیرو کوئی چیز بھی اس پہ نہیں ہو سکی ان کے دیگر وعدے انہوں نے ایک روڑ نوکریوں کی بات کی انہوں نے پچاس لاکھ گھر بنانے کی بات کی انہوں نے سینکڑوں ڈیم بنانے کی بات کی کسی چیز پر بھی ان کی توجہ نہیں تھی ان کی توجہ صرف ایک چیز پر رہی کہ یہ سب چور ہیں سب ڈاکویں اور اسی بیانیے کو انہوں نے بار بار بیچا اسی میں پھر زیر ہے مولانا بھی ان کے ذات میں آئے اور انہوں نے خوب ان کا مزاک اڑایا ان کے بارے میں جو ان کے نام بناتے تھے وہ انہیں مولانا ڈیزل کہنا بلکہ انہوں نے ایک جلسے میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ جنرل باجوا نے مجھے منع کیا ہے لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا انہوں نے لوگوں سے کلوا دیا اور یہ سارا سہترہ چلتا رہا تو مولانا سے ظاہرہ برائے راست ان کا مسئلہ تھا مقابلہ تھا اور اس الیکشن میں تو مولانا تقریباً وائپ آؤٹ ہو گئے کے پی سے انہیں بلوچستان میں سیٹیں مل گئی ہیں بلوچستان کی صوبائی اسمبلی میں تو ان کے بہت اچھی پوزیشن ہے ٹاپ پر وہ اور پیپلز پارٹی دونوں کی گیارہ گیارہ نشستیں ہیں مسلم لیگ دونوں کی دس ہیں تو یہ تین بڑی پارٹیاں ہیں بہرحال کے پی میں جو آؤٹ ہوئے ہیں وہ اس پر شدید ناراض ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ جس طرح بہت سے دیگر لوگوں کو سیٹیں ملی ہیں اسی طرح ان کو بھی ملنی چاہیے بلکہ ان کے بیانیے کے مطابق اگر میں اس کو کھل کے بات کروں تو انہیں اگر یہ لگتا ہے کہ دھاندلی ہویا اور دھاندلی کے ذریعے نواز شریف صاحب کو جتایا گیا تو ان کا خیال یہ ہے کہ انہیں بھی اسی طرح سے بہت ساری سیٹیں ملنے چاہیے تھیں لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جس صوبے میں وہ ہارے ہیں جن لوگوں سے ہارے ہیں سارے وہ تو پی ٹی آئی سے ہارے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر وہ اتحاد بنا کر اور احتجاج کر رہے ہیں کس کے خلاف ابھی تو سندھ میں گئے ہیں سندھ میں ان کے وہ اس طرح سے سٹیکس نہیں تھے ان کے سومرو صاحب جو لڑتے ہیں پیپلز پارٹی کے گھر میں جا کے وہ پہلے بھی ہار جاتے تھے اب بھی ہار گئے اس میں کوئی ایسی انوکھی بات نہیں تھی لیکن اصل غصہ انہیں کے پی میں ہارنے کا ہے اور اس سے بھی زیادہ غصہ انہیں نواز شریف صاحب پر ہے نواز شریف صاحب پر انہیں غصہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے انہیں لفٹ نہیں کرائی اچھا مولانا کی ظاہر ہے وہ ڈیرہ داری ہے ان کا اپنا امیج ہے اپنا امپریشن ہے اور وہ اپنے جو ان کے چاہنے والے ہیں جو ان کے مردین ہیں ڈھیر سارے بہت سارے اچھا ان کے لیے وہ ایک بڑی محتبر اور بہت بڑی شخصیت ہے ظاہر ہے انہوں نے وہ جو سٹیچر بنایا ہوا ہے اس کے مطابق انہیں لگتا تھا کہ نواز شریف صاحب کو انہیں پروپر پروٹوکول دینا چاہیے نواز شریف صاحب نے ممکن ہے انہوں نے سوچ سمجھ کے کیا ممکن ہے انہوں نے بغیر سوچے سمجھے ایسا کیا کہ انہوں نے آ کر اپنی تقریر میں ان کا ذکر نہیں کیا پھر ایک دو ایسے مواقع آئے کوئی غمی اور خوشی کے موقع جہاں پر باقی دیگر سیاسی رہنماء ان سے ملنے گئے لیکن نواز شریف صاحب نے مناسب نہ سمجھا ضروری نہ سمجھا یا کسی بھی وجہ سے نہیں جا سکے وہ اس بات پر ناراض ہیں اچھا نواز شریف صاحب خود حالکہ سامنے نہیں آ پائے ہیں وہ وزیراعظم پاکستان نہیں بن پا رہے ہیں لیکن ان کی ایک بہت بڑی کامیابی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا ٹارگٹ اچیف کر لیا ہے اور پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ دو سب سے بڑی پوسٹے جو ہیں ایک آرمی چیف اور دوسری وزیراعظم پنجاب اچھا اس پر مختلف آرہ مختلف زامیوں سے بات ہو رہی ہے آپ کو پتا ہے ہمارے ہاں تو سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو فوری طور پر کوئی سازشی تھیوری بنا لیا جائے وہ کیا کیا ہو سکتی ہے پہلی بات یہ ہے کہ وہ فوج کے لیے کام کر رہے ہیں اب جو کچھ لو فوج کے لیے کیوں کام کر رہے ہیں کہ نہ وہ آصف زرداری صاحب کو بلیک مل کیا جائے آصف زرداری صاحب کو چند ایک عہدے لینے رہے ہیں لیکن وہ حکومت کا حصہ بن کر اس کا برڈن اٹھانے کو تیار نہیں ہے اور اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اس وقت سارے مل کے ایک حکومت بنائیں سب ریسپانسیبیلیٹی لیں فرنٹ پر فیس آئے اچھا باقی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے جیسے سسٹم چل رہا ہے جو چیزیں چل رہی ہیں ایکانومی اور دیگر جو ایشوز ہونے ہیں وہ چلتے رہیں سموتھلی اور پاکستان کسی طرح فائننچلی سٹیبل ہو جائے اچھا اس پر دو تین دو مختلف چیزیں آ جاتی ہیں اے کاؤز بہت اچھا ہے بڑا زبدست ہے لیکن اگر فوج نے ہی سارا کچھ کرنا ہے تو پھر پولیٹیشنز کیا کریں گے اور پھر بینگ ایڈیموکرائٹ اگر ہمارا یہ سوچ ہے کہ یہ سارا سیویلین سپرمیسی کے مطابق ہونا چاہیے سویلینز کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہونی چاہیے سویلینز کو پرفارم کرنا چاہیے انہیں اپنے رسپانسیبیلیٹی لینی چاہیے اقتدار ان کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تو پھر زیادہ ڈیفرنٹ کیس ہو جاتا ہے بہرحال ایک پوائنٹو بیو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کی پہلے بھی ہیلپ کر چکے ہیں جب نواز شریف صاحب کو عمران خان صاحب کی حکومت میں گرفتار کر لیا گیا مطلب انہیں سزا سنائی جا چکی تھی اور وہ گرفتار تھے تو عمران خان صاحب کا تو وہی سٹائل تھا نا میں آکے اس ہی اتروا دوں گا ٹی وی ہٹا دوں گا سارا کچھ جس قسم کا ان کا تھا تو اس دوران میں مولانا نے ایک لانگ مارچ کیا تھا وہ لانگ مارچ کچھ لوگوں کا خیالی ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کو ریلیف دلوانے کے لیے تھا اچھا نواز شریف صاحب کو اس کے بعد ریلیف ملا بھی وہ باہر چلے گے ان کی میڈیکل ریپورٹس کے بارے میں بعد میں عمران خان صاحب خود شور مچاتے تھے کہ وہ جالی تھی حالانکہ وہ میڈیکل ریپورٹس عمران خان صاحب کے شوکت خانم ہسپٹل کے سربراہ ڈاکٹر فیصل صاحب اس کو مانیٹر کرتے تھے اوورال سپروائز کر رہے تھے چیزوں کو اور یاسمین راشد صاحبہ جنہوں نے نواز شریف صاحب کے خلاف ابھی الیکشن لڑا اور وہ اس وقت پنجاب کی وزیر صحت تھی اور عمران خان صاحب کی بہت قریبی کارکن یا ان کی رہنماء تھی ان کی پارٹی کی وہ پنجاب کی وزیر صحت کے طور پر تمام ہسپٹلز اور سٹاف ان کے انڈر تھا انہوں نے بھی اس کو انڈورس کیا تھا کہ ان کی تبیعہ ٹھیک نہیں ہے اور انہیں علاج کے لیے باہر جانے کی ضرورت ہے لیکن بعد میں خیر نواز شریف صاحب عمران خان صاحب ان باتوں پر شور مچاتے رہے یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ لیکن ایک خیال اور بھی ہے عمران خان صاحب جو پد زبانی میں مشہور تھے خاص طور پر مولانا کے حوالے سے جو میں نے ابھی پہلے آپ سے بات کی وہ انہوں نے اپنا پورا وفد بھیجا ان کی ظاہر ہے ان کے مرضی کے بغیر تو چڑیا بھی پر نہیں مہارتھی پارٹی میں ممکن ہی نہیں ہے تو وہ وفد بھیجا ہے جو مولانا کے در پر حاضر ہوا ان سے درخواست کی ان سے ملنے کی اور اب ان کے ساتھ مل کے تحریک چلانا چاہ رہے ہیں تو عمران خان صاحب کا وہ جو گھمن تھا کہ میں کسی سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا میں کسی کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا میں کسی سے بات نہیں کروں گا اور اس پہ ہائٹ تھی ان کی طرف سے حد یہ تھی کہ اسمبلی میں جب کشمیر کے ایشیو پر بھی جب پاکستان پر اٹیک ہوا تھا بھی مسئلہ ہوا تو ہر موقع پر جب بھی کبھی ایسی بات آتی تھی جب اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کی باری آتی تھی تو عمران خان صاحب بھاگ جاتے تھے وہ کہتے تھے میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا یہ سب چور ہیں ڈاکو ہیں تو اب انہی چور ڈاکو ڈیزل ان کے پیچھے پیچھے پھیر رہے ہیں کہ کسی طرح ہماری بات سنیں ہم سے بات کریں حکومت نہیں بننی انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم حکومت بنانے کی اپوزیشن میں نہیں ہیں ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی لیکن بات اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ سیاسی جو ان کی تنہائی ہے سب سے آؤٹ ہو گیا کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہا کوئی مون نہیں لگا رہا مطلب عمران خان صاحب کو کہنا پڑتا ہے میں تو انیس ماہ سے انسار کر رہا ہوں کوئی مجھ سے مذاکرات ہی نہیں کرتا خیر ان کا اس وقت تک ان کا مدعہ جو ان کی خواہش تھی وہ تھی کہ فوج ان سے مذاکرات کرے اس کے لیے جھوٹی سچی خبریں جھوٹ کا تو میں کیا کہوں وہ تو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے جھوٹ بولنا اور جھوٹ کو پھیلانا کہ وہ آگئے ہیں فلان جنرل آگئے ہیں وہ ملنے آگئے ہیں گھر بھیجوا آرہے ہیں ترلے منتے کر رہے ہیں پاؤ پکڑ رہے ہیں تھوٹ پروسس شروع ہو گیا پتہ نہیں کیا کہ ساری چیزیں چلتی رہی ہیں ان کی طرف سے ایک جھوٹا پروپیگنڈا تھا جو چلتا رہا فائنلی اب انہیں نظر آرہا ہے کہ وہ ختم ہوتا جا رہا ہے جو ہی حکومت بنے گی تو ان کا یہ جو پروپیگنڈا تھا میں آ رہا ہوں باہر نکل رہا ہوں فلان میرے ساتھ مذاکرات کر رہے وہ بھی ختم ہو جانے ہیں تب انہیں ضرورت ہے کہ کچھ سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ ہوں وہ ان سے بات چیت کر رہے ہیں اور لوگوں کو نظر آئے کہ ہاں پولیٹیکل فورسز بھی ان کے ساتھ ہیں دیگر پولیٹیکل فورسز ان کے اپنے پاس تو ہے جو بھی پاور ہے مولانا کے پاس بہت بڑی پاور ہے مجھے میں ذکر کر رہا تھا کہ ان کا مذہبی ایک حوالہ جو ہے ان کے بہت سے مدرسے ہیں اور ان کے چاہنے والے مذہبی نکتہ نظر سے بھی اور ان کے طلبہ بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے مولانا کی ایک کال پر لاکھوں لوگ جمع ہو سکتے ہیں اور وہ ایک طویل عرصے کے لیے بیٹھ کر اعتجاج بھی کر سکتے ہیں مطلب یہ بہت کم پارٹیز کے پاس یہ سہولت ہوتی ہے عمران خان صاحب کے پاس بھی کراؤڈ جمع کرنے کی سہولت ہے لیکن وہ مستقل بیٹھنے والا کراؤڈ نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا دوہزار چودہ کا دھرنا لوگ آتے تھے شام میں میوزک سنا گانے والے گائے انجوائے کیا اور مجھے اس پر کوئی اتراز دی ہیں وہ اپنی جگہ ان کا جو انداز ہے وہ ٹھیک ہے بٹ اس کے بعد وہ چلے جاتے تھے اس کے بعد سارے دن خالی ہوتا تھا اور اگلے دن پھر شام میں میوزکل کانسرٹ کے ٹائم پر وہ آ جاتے تھے مولانا کا جو کراؤڈ ہے وہ لاکھوں لوگوں کو مستقل ایک طویل عرصے کے لیے چند ہفتے چند دن ان کے لیے وہاں بٹھا سکتے ہیں احتجاج کرا سکتے ہیں مولانا کے پاس یہ پاور موجود ہے مولانا کی اپنی ڈیمانڈز ہیں اچھا ابھی حکومت بناتے ہوئے نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب کے پاس بہت گنجائش ہے بہت ساری چیزیں ہیں صدارت کے لیے کون امیدوار بنتا ہے اور کون صدر بنتا ہے وہ تو آصف زرداری صاحب خود امیدوار ہیں لیکن چیئرمن سینٹ سپیکر قومی اسمبلی کیپی اور بلوچستان کے گورنرز بلوچستان کی وزارت وفاقی اور صوبوں میں وزارتیں بلوچستان میں اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جہاں پر ابھی بہت سا لین دین ہوگا مولانا کس صدر تک کامیاب ہوتے ہیں اور وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں انہیں کہاں تک لے کر آگے چلتے ہیں اور باقی پارٹلوں کے ساتھ ان کی کیا ڈیل بنتی ہے یا اندھا چند دنوں میں نظر آئے گا میں پھر دور آ دوں مولانا انتہائی سمجھدار زیرق اور تجربہ کار سیاستدان ہیں مجھے امید ہے کہ ہمارے تمام سیاستدان مطبع پی ٹی آئی بھی اگر مذاکرات کی طرف آگئی ہے تو وہ تشدد وہ انتہا پسندی وہ آگ لگا دینا وہ جلا دینا وہ حملے کر دینا ان کی سیاست سے نکل کے ڈائیلوگ کی طرف آئے گے تو عمران خان صاحب ہوں مولانا ہوں آصف زرداری صاحب ہوں نواز شریف صاحب ہوں جی ڈی اے والے لوگ ہوں یہ سب ملکہ ہیں مطبع جی ڈی اے کا اتنا بڑا جلسہ چل رہا ہے وہ تو کراؤڈ نظر آ رہا ہے جتنا لوگ آج کراؤڈ میں نظر آئے ہوئے ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں اتنے لوگ اگر جی ڈی اے کو ووٹ دے دیتے الیکشن میں تو ان کو کچھ چار سیٹیں مل جاتی ہیں لیکن خیر اس میں بھی کوٹ یہی ہو رہا ہے کہ شاید مولانا فضل الرحمن کے سپورٹر زیادہ آ گئے ہیں جو بھی ہیں وہ سب مل کر احتجاج اور توڑ پھوڑ اور ہنگامار آئی اور محاضر آئی کی بجائے پاکستان کے مستقبل کا سوچیں میرے آپ کے ہم پچیس کروڑ لوگوں کے مستقبل کے بارے میں سوچیں ہم نے ایک محذب خوشحال اور پر امن ملک کے طور پر زندہ رہنا ہے شکریہ